بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوبر میں ہوں حافظ مزہ اقبال ناظرین مہنگائی 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 اور پھر مہنگائی کے بعد صدر پاکستان کی جانب سے صوبائی الیکشن کے لیے نو اپریل کی تاریخ دے دی گئی ہے ناظرین آج ہم سروے کریں گے اور عوام سے جانیں گے کہ مہنگائی کے بعد اگر الیکشن ہوتا ہے تو عوام پارٹیسپیٹ کرے گی اور اگر کرے گی تو کس کو سپورٹ کرے گی میرے ساتھ رہے گی مثلا کہ دن با دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے کیا کر رہے ہیں ہم ادھر مطلب مزدور آدمی مہنگائی اتنی ہو گیا مطلب رات کو پریشانی بن جاتی ہے کھانا کیسے لے کے جانا ہے کتنا کمال یہی مطلب ہے 800 700 800 اتنا کمال ہیتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گی ہے مطلب رات کو پریشانی بن جاتی ہے جی گریب آدمی بلتا ہے امیر کو کمال پریشانی ہوتی نہیں ہے گریب ہی اس میں مطلب اس کو مسئلہ بنتا ہے اچھا ووٹ دیتے ہیں پہلے کبھی کسی کو ووٹ کاسٹ کس کو پی ٹی آئی کو آپ اگر الیکشن ہوتا ہے کس کو پی ٹی آئی کو دیں گے مہنگائی بہت زیادہ ہو گی ہے عام بندے تا جڑا ہے سرف کرنا بہت مشکل ہے ایسا دور مہنگائی دے بیچے ہر بندے ہی مشکل نال گزارا کر رہے ہیں بہت جڑانا وقت ہے وقت گزارنا ہے اس دور اچھا اگر الیکشن ہوتا ہے جس طرح صدر صاحب نے اعلان کیا تو ووٹ کس کو ووٹ مہنگائی بارے جڑا مطلب خیال کرے گا وہ نہیں ہوئے گا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ خیال کرے گا ایس دور مطلب سارے جنہیں اکمران ہونا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جڑا خیال کرے ساڑا ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے کیار رہے ہیں ہر دور اچھا مہنگائی ہوئی ہے یعنی کہ آپ نے ووٹ مہنگائی کو دینا ہے یا کسی اس بندے کو دینا ہے جو ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں جو اس دلدل سے نکالے گا اس کو ہی دینا ہے کیونکہ پہلے ہی بہت جو ہے دلدل میں دھاچ چکا ہے ملک جو آپ جتنے بھی سیاستدان یا سیاسی پارٹی ہیں ان میں کون سی پارٹی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ووٹ دے اس کو پرموٹ کریں تو یہ ملک کا فائدہ کریں پہلے جب پی ٹی آئی تھا اس نے کافی اچھے جو ہے کی ہیں اس میں مطلب ان کے دور میں کافی اچھا جو ہے رہا ہے ہر چیز ایک مناسب سے چار رہی تھی تو اب بھی بھی دیکھیں گے آگے کیا بنتا ہے کافی بہتر تھا اور کافی ایسے کام تھے جیسے سید کارڈ ہو گیا کافی کام انہوں نے کیا تھا جو ہر غریب آدمی کے لیے اچھا تھا سب کے لیے اچھے تھے مریم کو تو کبھی بھی نہ دیں مریم کو تو نہیں دیں گے ہم کبھی بھی یہ دہلیں یہ بارہ جماعتیں ملکہ بیڑا گر کر رہی ہیں آپ دہلیں انہوں نے اپنے مفاعدے کے لیے وہ پہلے رجیم چینج لے کے آئے ہیں عمران خان کو اٹھایا ہے اچھا خاصا ملک چار رہا تھا دنیا میں ہماری عزت تھی لوگ ہمارے پاسپورٹ کو بھی عزت دیتے تھے دیکھ لیں آپ کیا حال ہے ابھی بہر پورٹ پر چل جائیں کوئی پوچھتا نہیں ہے پاکستانی پاسپورٹ دیکھ شک کی نکاح سے ہمیں دیکھتی ہیں شک کیوں یہ چھوڑ یہ شباز شریف تو نہیں آگیا گئی یہ پی ڈی ایم والے دیکھ لیں ہمارے ڈالر سب باہر لے کے چلے گئے ملک کا علاق دیکھنے کیا بنے ڈالر پاکستان میں آئی نی ہے کاروبار ڈالر سے ہو رہے ہیں ہمارے پاکستانی روپیہ دیکھ لیں نبدر پر کم ہو گیا ہے کیا قدر رہی ہے ہماری یہ بس ہمیں مارنا رہ گیا ہے یہ منی بجر نہیں ہے کاتل بجر آیا ہے گریب وام پر بوجھ ہے گریب وام کو مارنے کا بجر پیچھ کی ہے انہوں نے یہ دیکھنے لیکشن ہوتا ہے کس کو ووٹ ووٹ تو آپ کو پتا ہی ہے محبت بطن کون ہے آپ نہیں جانتے کیونکہ محبت بطن ہے وہ پاکستان کیلئے سوچتا ہے اور پاکستان میں رہنا پسند کرتا ہے اپنا پیسہ باہر تو نہیں لے گیا وہ دیکھ لیں جمائمہ ساری عمر یشی کر سکتا تھا وہ وہاں بیٹھ کے لندن میں وہ کس کے لئے یہاں ہمارے لیے ہے ہمارے لیے ہی نا ادھر آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں نون لیگ کو دیکھ لیں آپ اس نے سارا اپنا خاندان ہی لگایا مریم نواز آگیا یہ آگا آپ دیکھ لیں خاندان اب آسی صاحب کو دیکھ لیں نیب ستر تھے مریم کا وہ ہوا ہے وہ بھی نرانزوں کے سیڈ بھی ہو گیا اس آگڈار بھی ان کا رشتہ دار ہے دیکھ لیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سام بٹھائے ہوئے ہیں ان کی رشتہ دار ہے آپ اداروں میں دیکھ لیں بھی دیکھ لیں انہوں نے ہمارے سار پر بٹھا دیا بوری حکومت بوری حکومت کیا ہوتی ہے جو منصف ہوتا ہے انصاف ایلیکشن انصاف ترکے سے وہ اپنا لے گئے آگئے ہیں وہ کیا آگئے تھے کیا نام انس کا خازی حساء کیا نام انس کا محسن نکوی محسن نکوی وہ دیکھ لیں وہ تو ہمیں تو لگی نہیں رہا ہے وہ حکومت ہمیں دیکھ رہا ہے وہ حمزہ شباز بیٹھا ہوئے ہمارے سار پر انہیں جو داروں میں دیکھ لیں اپنے آدھ بندے بٹھا دی ہیں وہ کیا منصف ایلیکشن کروائیں گے انہوں نے اپنا زور لگانا ہے پھر ملک تو اسی طرح چلے گا آپ کیا سمجھے پھر کیا ہونا چاہیے بھائی کیا ہوگا عوام دیکھ لیں انشاءاللہ عوام کی طاقت عوام کی طاقت سے یہ مریں گے انشاءاللہ لوگوں کو شعور پیدا ہو گیا ہے اب انشاءاللہ وقت وہ دور نہیں ہے ہمارا پاکستان اوپر جائے گا انشاءاللہ یہ عمران خان ہمارے ملک کو اوپر لے کے جائے گا یہ ہمارے لئے آخری امید ہے اگر بران خان ختم ہو گیا چلا گیا اس ملک کا کوئی حال نہیں یہ آپ کو مجھ سے لکھوا لیں یہ سب چور بیٹھے ہیں کھانے والے بیٹھے ہیں انہوں نے ہمارے ملک کچھ نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ بچے باہر ہیں آپ کو نہیں پتہ بچے باہر بیٹھے ہیں ان کو کیا ہے جتنا ڈالر اوپر جا رہا ان کو فیدہ ہو رہا ہے ہم جیسے سفیات پوش گریب لوگوں کو فیتہ نہیں ہو رہا مہنگائی آپ آپ نے اردگیر دیکھیں غریب اوام مر رہی ہے اور کس کو آپ مہنگائی کہتے ہیں تنیا کی کوئی چیز بتا دیں ہمارے ملک میں جو سستی مل رہی ہو یا کوئی ایسی ماچس سے لے کر جہاز تاک کوئی ایک چیز بتا دیں جس پر ہم ٹیکس نہیں دے رہے غریب اوام کو ریلیف دیں جن کو انہوں نے ریلیف دیا ان کے پاس تو پہلی ریلیف کی کمی نہیں آیا ان کے لئے ٹکٹ مہنگی ہو اس سے بھی مہنگی ہو جو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر الیکشن ہوتا ہے جس طرح صدر صاحب نے اعلان کر دی ہے صوبائی الیکشن کا اس الیکشن اس وقت ملک پاکستان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور جو اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ الیکشن اس وجہ سے نہیں کروا رہی ان کو پتا ہے کہ ہم جس مارچ کو مطلب جس چیز کا آثرا لے کر حکومت میں آئے تھے مہنگائی کا دور چل رہا ہے اس میں ہر آدمی جو ہے وہ اس مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے جیسے کہ آپ آپ بازار میں ابھی گزر کے آئے ہیں لوگوں کے آپ نے چھرے دیکھے ہوں گے لوگوں کے چھرے پہ ایک مایوسی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ مینی بجڈ اور یہ پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم کا جو ابھی جتنی ڈوریشن گزر چکی ہے اس میں انہوں نے جتنی دفعہ بھی پیٹرل کے جو انکریزنگ ہے دن با دن اس کو بڑھایا ہے اس کے انہوں نے ایک عجیب سا ایک نظام مطلب ایک ایسی سازش یا ایسا ایک کہہ لیں کہ انہوں نے طریقہ واردات اپنایا ہے کہ ادھر انہوں نے پیٹرل کی قیمتیں بڑھائیں اور ادھر ایک ایشو جو عدالتوں میں چاہر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے عمران خان کی پیشی کو دیکھا تو اس طرح نا یہ قوم کو انہوں نے بے وکوف سمجھا ہوا ہے اور یہ ہماری قوم جو ہے نا ایک تو ابھی آپ بازار میں دیکھ رہے تھے میں بھی سن رہا تھا باتیں کہ بہت سادہ لوگ ہیں بچارے جو یہ سمجھتے ہیں اب آپ مریم با جی آئی ہیں ان کے سرجری بھی دیکھ لیں کتنی مہنگی پڑھ رہی ہے قوم کو جار وہ اپنے پیسوں سے کروا گیا یہ آپ بھی کروا سکتے ہیں دیکھیں نا وہ اپنے پیسے سے اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو ان کے جو پاپا علاج کروانے گئے ہیں وہ اپنے پیسوں والا علاج والا تھا نا نظام تو کبکہ آ جاتے وہ قومی مجرم ہے تو قومی مجرم ہے یہ سارے پی ڈی ایم والے انشاءاللہ تعالی تو مہنگائی انہوں نے کی ہوئی ہے اور یہ مہنگائی جو ہے صرف عوام کی خموشی کی وجہ سے بھی بڑھ رہی ہے اگر عوام پروٹیسٹ کرے اپنے ان جو کرپٹ لوگ ہیں عوام پروٹیسٹ کرے گی کیوں نہیں کرے گی عوام پروٹیسٹ کرے گی آپ نے دھرنے دیکھیں گے اسلامباد میں دھرنے ہوئے لانگ مارچز ہوئے آپ نے بھی ان کا مشاہدہ کیا ہوگا کیا تب کوئی لیڈرز جو تھے انہوں نے نہیں کہا کہ آئیں آپ پروٹیسٹ کریں یہ آنے والے جو دن ہیں ان میں یہ مہنگائی ہوگی آپ ایک ایسے گڑم جیسے کہ ہمارے مختلف داروں سے آوازیں آتی ہیں کہ ملک اب نازک موڑ پہ ہے یار یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا 35-40 سال سے جو نازک موڑ ہے اب ہم اس سے گزر چکے ہیں نازک موڑ سے ہم گزر چکے ہیں اب ہم جو ہے نازک کے بعد جان گرنا تھا ہم گر چکے ہیں اب نازک نہیں اب ہم نیچے سے نیچے جائیں گے اور یہ نیچے سے نیچے جانا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک لوگ جو ہیں وہ ایک اتحاد اور اکٹھے ہو کہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے ان پی ڈی ایم ٹولا جو چوٹ ٹولا ہے ان کو جوتے نہیں لگائیں گے تب تک مولک سے جو ہے نا ازادی کا وہ اب سور ہی ختم ہو اگر الیکشن ہوتا ہے جس طرح صدر صاحب نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کا اعلان کیا جبکہ مریم بی بی کہہ رہی ہے کہ یہ پرو عمران خان ہے تو اس پہ کیا کہیں دیکھیں جو الیکشنز ہے نا بسیکلی میرے ہر بندے کی ایک ذاتی رائے ہوتی ہے میرے نزدیک جو یہ پاکستان کا نظام ہے نا یہ الیکشن بھی تو اس نظام میں ہی چل رہا ہے نا آپ کا نظام کیا ہے آپ کا فرض کریا ایس ایچو ڈی سی اے سی اور اوپر آپ چلے جائیں ڈی ایس پی سارا نظام جو ہے ججز ہمارے پورے ملک کے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ یا جو ٹیکنو کریٹ بیرو کریٹس ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ کے ملک میں آپ ابھی چلے جائیں بازار میں آپ دیکھیں کہ کیا ریٹس جو گورنمنٹ نے کیے ہیں کیا انہی ریٹس پہ چیزیں مل رہی ہیں الیکشن بھی آپ کو ایسے ہی ملیں گے جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹ کچھ ہوتے ہیں اور آگے جو بیچنے والا ہے کیوں لا انفورسمنٹ جو ہے نا جو ہماری لا انفورمنٹ اجنسی ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کام ہی نہیں کر رہی اور اس طرح اسی نظام سے الیکشن ہو کے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کا ریزرٹ اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن ایک ہی ہے اور سلوشن ہے انقلاب لوگوں کو اٹھنا پڑے گا اس سامراجی مافیا کے خلاف ان کرپٹ لوگوں کے خلاف یہ جو چور ہیں یہ وہ منی لانڈر ہیں اور یہ تو ایک اب آپ سادہ سے کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھیں گے کہ پی ڈی ایم کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گے کہ امریکہ میں جو باسکٹس گندی ہوتی ہیں جن میں وہ اپنا گاندھ ڈالتا ہے